شادیاں کرائیں گے نا توڑیاں اوہ توڑا حق بندہ ہے کہ بیوی واسطے باعث سے سکون بنو مہربانی بہت سکون ہے جناب اپنی اہلیہ واسطے باعث سے سکون بنو اوہ دے واسطے بے سکون ہی دنہ نا پیدا کر اوہ دے واسطے باعث سے سکون بنو میں توڑے نارض کر رہے ہیں اللہ بنائے جو شادیاں سکون واسطے نے تیدا مطلب ہے سکون ہونا چاہیدہ ہے انہوں پہنا گئے بھی میری گزارش کر رہے ہیں اگر کتا آواز جن دی ہوئے تو اوہ ہی اپنے شہرہ واسطے سکون دا باعث بنو سکون واسطے شادیاں اللہ فرماندہ ہے میں جوڑے سکون واسطے بنائے نے تیجڑی بی بی سارا دن بالان ہوا کھے مری پیو اوہ دے آوے لاش ہے اوہ دے ہون ٹوٹے اوہ دا نکلے جنازہ اللہ دیے بندیے تیری شادی اللہ کا دے واسطے کرائی دے توں کی پی کا اجیڑی سارا دن بددوامہ دن دیئے تو اڈے پہو دی آوے لاش ہو دے ہون ٹوٹے ایک تن میں دچھڑا میری ماں تے میری پین قرآن تے میں ہاتھ رکھے کھلوتا ہوں اجیڑی ولی دی مخالف ہوئے نا سکون نہیں پاسا گیا مولا توانی چیزائے خیر ہے تنسا ولی دی مخالفت کر کے سکون کی تھوڑنے ہر بندہ اپنے کردہ ولی ہے آتے ولی ہوئے جیڑا با اختیار ہے تے ولی ہوئے جیڑا ذمہ دار ہے جیدی بیوی استانی ہوئے تے آپ ویلا ہوئے ہو ولی نہیں اللہ دے بندہ کردہ سارا خرچہ ہو چلا اندیر بے تو ولی توں ہو گئے ہیں ولی با اختیار نہیں ہندے نہیں تے با اختیار ہو اندہ ہے پہلا جیڑا ذمہ دار ہوئے پہلا جیڑا ذمہ دار ہوئے اگر کسے نے ولی اس مانا ہوئے تے ذمہ دار اسمانو ولایت ذمہ داری دانا ہے یا رہا ولایت ذمہ داری دانا ہے نہیں تے جڑے بچے بیٹھے ہو نوجوان کسے بڑے چالیز آر بیل لاوے تے امین ادھے آجے خان پی امین جی بیل لایا وہاں دی اوٹھے لو اوٹھے سار انہیں پیو اوٹھے ہی تے ہی پیو اچھا دودھ دا بیل لاوے تے پیو دے ہوئے بیلی دا بیل لاوے تے پیو دے ہوئے گوشت ہے انہوں پیسے تے پیو دے ہوئے سارے کبر دے موبیل دے پیسے تے پیو دے ہوئے ادھا مطلب ہے ولی ولی اندائی ہو جرا خرج کرے ولی اندائی ہو جرا خرج کرے جرا کار خرج کرے اور کاردہ ولی ہے جرا دین تے خرج کرے مولا تو انہوں جزائے خیر بہت شکریہ بابا جی نہایت محرمانی میرے محترم سامین اللہ نے مرد و زن سکون واسطے بنائے ادھا مطلب ہے مرد نو سکون واسطے اور تنویں سکون واسطے یہ سکون ہوئے اللہ تے سکون واسطے بنائے اگر کوئی تھے بندہ بے سکون بیٹھا ہے کروں بے سکون ہے کیونکہ بے سکون ہی ہو سکتی ایک اتھا میں مجید سے پڑھنے دی شروع ہو جی میں کیتی ہے میں کہا اللہ جوڑے بنائے جد ہوں دی شادی ہوں دی پھر جڑی بے سکون ہی ہوں دی وہ ختم ہو جان دی کیونکہ اللہ فرما دا ہے جدو میں جوڑا بنایا وہ تیرے سکون واسطے بنائے تجیرے بے بندہ جوڑے چھو منسلک ہوں دا ہے وہ دو بار پھر سکون مل جان دا تو میں چوئے کو بندہ آن دا نہیں میں کہا جی میں تم ہوئی تھے پیان آنا اور پردہ چھو میری پیانوی آن دی تینو دے کھڑے کھڑے کھڑی تینو دے کھڑے کھڑے کھڑی ایک طور دے ساں یہ ہو سکتا ہے کہ ساڑی زندگی بے سکون ہو ہو سکتا ہے لیکن قرآن آن دا ہے کہ میں سکون ہو آسطے بنائے وہ کیوں بندے بے سکون نے جو قرآن آن دا شادی سکون ہو آسطے ہوں دی ہے قرآن آن دا شادی سکون ہو آسطے ہوں دی ہے تے مرد بھی بے سکون ہوئے تے عورد بھی بے سکون ہوئے وہ دی بجائدہ میں نے پتا جی تاں آیا جی میں ہی تھی تو اڈا کی خیال میں ہے ہمیں لگا پھر وہ یار جی نہ میر بانا میں نے سکتا ہے ہے کوئی نہ کوئی تو میں نے پتا ہے کہ میں آئے ہیں تو میرے ناڑوں وڈے باعثت بندے بیٹھے ہو تو سی وڈے ساداتے ازام بیٹھے ہو تو سارے میرے تو باعثت ہو جیدے میرے تو عمر تو زیادہ نے وہ بھی میرے تو باعثت نے میرے تو پڑھے لکھیا علاقہ بیٹھا الحمدللہ وہ ایڈا میں نے کسے کھلا رہے ہیں آخر میرے کو کوئی گر لیا ہے تو میں کھلو تھا تو اٹھا گی یا لے وہی آرہا بندے تھے دو پانچ دو ترہ منٹ بندہ وقت ضائع کر رہے تو لوگ آنے نے جان چھاڑتا تو ان کی مغرور لے آج تھے بندے جیدے بیٹھے ہیں وہ آخر ساڑے کوئی کچھ لینا سننا چاہتے ہیں آسان تو انہوں کے لئے کچھ رہتے ہیں لیکن کچھ نہ کوئی گار ساڑے کوئی ایس ہے وہ تو انہوں میں دسنا کہ جنہ بندے ہاں دے کارچے قرآن میں ہی ہیں تو آیت بھی تو انہوں میں گلتا ساں ہاں ہاں ہسی تسادہ بندے ہاں کئی حافظے قرآن میں شادی تو بات پریشان ہی لیکن نہ پہ آنا جس قرآن حفظ کیتا ہے انہیں تے آیت بھی پڑی یہ نا وہ تے بیوی نو آیت بھی سنا سکتا کہ اللہ دی یہ بندی ہے ساڑھی شادی اللہ نے سکون واسطہ کروائی تو تو کی فکر نہیں ہے حافظے قرآن میں اگر پریشان ہوئے تو عالم دین میں پریشان ہوئے تو باقی تے بندیاں دن کرے آیت یہ آج سنی ہوئے کہ شادی اللہ نے سکون بہت شکریہ کبلا اللہ فرماندہ ہے میں چھوڑے سکون واسطہ بنائے لیں جنہیں بقاعدہ علماء کرام نے اور حفاظ کرام نے انہوں بھی اگر بے سکون نے تو میں ہوتی وجہ لب کے کھلو تاجے میں نے قرآن دیکھ سمیں نبی غدیرج کھلو کے آکے اسی میں کلہ چھٹ کے نہیں جا رہا اہلِ بیعت نال چھٹ کے لے اے مولا تو انہوں جزائے خیر عطا فرما میں کلہ چھٹ کے نہیں جا رہا میں تو اڈج دو چیزیں چھٹ کے جا رہا ایک اللہ دی کتاب قرآن یہ تھے ایک میری اترے تہلِ بیعت ہے اے دا مطلب ہے جس بندے قرآن پڑھنے ہیں قرآن چو آیت بھی پڑھنی ہیں وہ بے سکون ہی مرے گا قدوں تک میں دا سنو جنہوں اللہ دا نبی نال اہلِ بیعت رہو چھٹ کے گئے ہیں قرآن چو آیت پڑھ کہڑی اے ہی جڑی میں پڑھئی ہے تو انہوں پتہے قرآن نماز دست ہے طریقہ نہیں دست ہے قرآن روزہ دست ہے طریقہ نہیں دست ہے قرآن زکاة دست ہے تاہیر پہیے نہیں دست ہے قرآن حج دست ہے حج دا سارا طریقہ نہیں دست ہے میں کہہ اللہ اللہ جتھے ایدہ قرآن پہجئے ہی آٹھ ساتھ صفحے اور نہ دوں کہ طریقہ بھی بچیدہ چھڑ دوں کہ زجدہ ج کی پڑھنا ہے رکوج کی پڑھنا ہے عطا یاد پڑھنا ہے کہ نہیں پڑھنا صبحانہ کا اللہ کتھے کر کے پڑھنا ہے صبحانہ ربیہ اللہ کتھے پڑھنا ہے صبحانہ ربیہ اللہ عظیم کتھے پڑھنا ہے تواف دیکھنے چک کرنے سائی دیکھنے چک کرنے کتھے اہولی ٹڑھنے کتھے تیز ٹڑھنے مزدنفہ چکی کرنے مشرح حرام چکی کرنے عرفات چکی کرنے میناج کی کرنے محاج کر کے آئے یا کھجڑ ہو کے نہیں آئے جی جی میں کیا خیال کا جتھے قرآن جو حکم دیتے نہیں اوہ تے تفسیر کے انہیوں دسی اللہ فرماندھا جے سارا کو جتوانو قرآن چوئی لب جاندہ تُسی تے اپو بھائی چھڑ جاندہ جنہ میں نو منوائے جے سارا کوئی تو ہنو قرآن چوئی لب جاندہ خیال ہوگے تو ابھی تُسی تے اوہ دروازے ہی چھڑ جاندہ جنہ میں نو منوائے ہیں قرآن تو ہنو نماز دا حکم دسے گا نبی کلو جا کے پوچھنا پہت روزہ حکم دے گا نبی کلو طریقہ پوچھنا پہت قرآن حاج دا حکم کرے گا پیغمبر میں محتاج کر دیتا سارے جاننوں پیغمبر قرآن ہاتھ تے رکھ میرے انگوں ایدھرو رکھ ایدھرو پھڑ پھڑ نہ آگے ایدھرو قرآن پیغمبر میں تے نو پوچھا جنہوں قرآن چاہا گیا نماز پڑھو یہ صحابہ نبی کو نا آؤ دے تے پتا لگتا سی جنہوں اللہ فرمائے اے ایمال والو درود پڑھو صحابہ آ کے نئی پیغمبر پوچھے درود کیے وہ یار پوچھے آنے تے پتا لگے اچھا نماز دے حکم آوے تو پچھن نبی کرو روزہ دا حکم آوے تو تطریقہ نبی کرو درود آوے تو پچھن نبی کرو قرآن تے اتھرک کے دس جدوِ قرآن اے نبی دی موجودگی چکافی نہیں سی باہت چکافی کیسے ہو جائے جی میں ارز کروں قرآن دی آیت بھی موجود ہے جوڑے بھی اللہ سکون ماستے بنائے نے اگر کوئی بندہ بے سکون بیٹھ ہے اگر کوئی میں آکھے ہیں بیسے تقریباً ساری بے سکون ہی ہوں میرے ناڑ دو بندے بقیدہ ہوں دیں ہر ویڑے ایک ڈرائیور نے عابدشاہ صاحب تو ایک عدنہ نے بیٹا آجی میرا بیٹا ناڑی ایک دو میرے ناڑی ہوں دیں دو میں رکھیں تو دو میرے ناڑ اللہ رکھیں بیجرے دو حساب کتاب کر دیں ہر بندے ناڑ نے دو تو انہیں تو دو میرے ناڑ نے سوئرے کروں لائے کے جانتے لائیو میساں ساریاں چل دیئے ہوں دیں تے اہلیاں میری بین دی ہوں دیں کنے وجہ کتھوں نکلے ہیں کنے وجہ کتھے گئے ہیں اتھے کنے وجہ پڑھ دا سی اتھے کنے وجہ پڑھ دا جیڑا بندہ رات دس وجہ بورے آئے پڑھ دا دو ترائے وجہ کاروں نے گجرہ تو انہوں سارا پتا ہوں دا پہ اتھے پہ اتھے پڑھ دا ہی تا ہی تا ہے پھر بندہ اندر وڑھے تا چاہی دا نا سکون واسطے ہو پانی پوچھے یا چاہ پوچھے یا پوچھے ستے کتھے راج ستے آئے ہو یا بیٹھے آئے ہو پہلی گالوں سے پوچھنی ہیں مہیرس نے دس وجہ موگی سی توں کتھے ایتھے ساڈیا کران دے سکون دا ہا لے میرا خیال ہے ہونے سارے میرا خیال موت میں نویل ہیں کیا یہ تسی بھی بہت عبار ارند ہوتا ہے تو وجہ ہوا ہے نا جنا میرے عزیز دوستو وہ کنا میں جو بے سکونی کیوں ہیں وہ تو انہوں میں دسنا قرآن نال نبی کنوں چھڑ کے گئے ہیں یار اہلِ بیعت نوں ایتا مطلب ہے تنوں انتا کے جنوں اہلِ بیعت دیں پتہ نہیں بے سکون دے سارے اٹھاؤ یار قرآن جو آیت پڑے اللہ جوڑے سکون واسطے بنائے ہیں ایک تنوں گل دسا پرانے بزرگان دسا جا ہم نوں کھانے نہیں نا تنال تھوڑا چا تیسے کیوں بھی کھائیں ورنہ خراب کر دے لیں آم پہ کھانے نہیں تنال لسی پیمیں اے نال کو لوازمات اندینے کے نہیں کچھ ایسے اندینے جیڑے دے لوازمات لازمی نہیں اندینے قرآن ناڑ اہلِ بیعت لازمی نے اہلِ بیعت ناڑ قرآن لازمی نے لو بے قرآن تے پہ آندہ میرے یہ پرنمی پہ یہ سن دیم قرآن آندہ تو انہوں جوڑیاں میں جیسا سکون واسطے بنائے جدوں تک کلہ قرآن سینہ نہ لائی رکھو گئے بی پی بھی بے سکون مرے گی بندہ بھی بے سکون مرے گا ایک قرآن دے نال نال مرد سیرتِ علی پڑھن عورتہ سیرتِ بطول پڑھن آ جائے گا سکون شکریہ